بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے انڈر نائنٹین ورل کپ کے آخری کورٹر فائنل مقابلے کو بھارت نے اپنے نام کر لیا ہے بھارت نے بانگلہ دیش کو پانچ وکٹ سے ہرا کر لگاتار چوتھی بار ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے وہیں بھارتی ٹیم نے بانگلہ دیش کو ٹورنمنٹ سے نوک آؤٹ کر پچھلی بار فائنل میں ملی ہار کا حساب بھی چکتا کر لیا ہے کورٹر فائنل میں بھارتی کپتان یز ڈھول نے ٹوس جے تھا اور بانگلہ دیش کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا جس کے بعد ان کے ٹاپ آرڈر کے تین بلے بازوں نے صرف چودہ رن پر سرینڈر کر دیا اور اس کے بعد بانگلہ دیش کی ٹیم پھر کبھی پٹری پر نہیں لوٹ سکی اس کے بلے بازوں کے بیچ بھارتے گین بازوں نے ساجیداریاں پنپ نہیں نہیں دی بانگلہ دیشی بلے باز صرف 37.1 اوور میں 111 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے گین بازوں کے کمال کے بعد اب باری تھی بھارتی بلے بازوں کی ٹارگٹ 112 رن کا تھا جسے انہوں نے پانچ فکٹ کھو کر 31 اوور میں ہی حاصل کر لیا بھارت کی اوڑ سے انگ کرش نے سب سے زیادہ 44 رن بنائے جبکہ بھارت کے لیے ویجائی رن کوشل تامبے کے بلے سے نکلے جنہوں نے چھکا جڑ کر جیت دلائی بھارت نے یہ مقابلہ 115 گیند شیس رہتے جیت لیا اب سیمی فائنیل میں پہنچنے کے بعد بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا موسیقی